موسیقی اللہم سلی علی محمد و علی محمد اللہم سلی علی محمد و علی محمد اللہم سلی علی محمد و علی محمد یا دائمو بلا زیوالن یا قائمو بلا فناہن یا میسرو بلا وزیرن یا متکبرو انا عبد کا ضعیف الظلیل المزدر یا عرب الحسین بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین بظہور امام زمانہ اللہم سلی علی محمد و علی محمد نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری بلندر سلوات زاکر مجلس پڑھن تو پہلے سوچ دے کہ جتنے تاں میں کوئی سنن نہیں میں کے پڑھنن ہے وقت وہ سوچین دے جلے میں سنن نلے سنن میں ذکر کیا کرنے وقت وہ دی نگاہ سانیاں تے راندیے کہ میں جتنی دیر سانیاں کان پڑھا قبول ہوئے نگاہ نہ ہوئے قبول نہیں ہوں دی جیڑی بنائی ویندی ہے وہ بن ویندی ہے تاثیر نہیں راندی جی میں کوئی سعودہ وے چنکان جھوٹ بول لبیوے وک ویندہ اثر نہیں راندہ آج سورہ فاتحہ تو شروع کریں نیا مجلس بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دا جڑا پہلا تعریف ہے جی میں فہرستوں دی یہ کہیں کتاب دی وہ دی پہلو فہرست دیویں دیئے وہ اس اچھکے کے مضمون ہیں قرآن دی فہرست دا نام سورہ فاتحہ میں رجب جے لے مکالے ہے تو سور میرا خراب ہو گیا ہے تو میں پلو آ لے تو چھے کڑی مجلس رجب دی پڑھے نایا کھانا سوال میرا سننے ہیں ہر آیت دی اگلی آیت نشان دہی کریں دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم مدد منگنا اسم اللہ تون بے مدد کان استعمال ہو دیئے بے دا مانا شروع کرو نہیں ہوں دا کیونکہ بے تعریفی مدد ہے کیونکہ علیہ دن بے دی شکلچ کئی حرفین ایدھا نکتہ تعریفی انا نکتہ تو تحت البائے بسم اللہ میں بسم اللہ دا میں بسم اللہ لی بے دا نکتہ انجھے پچھا پچھا بائے رہے ہو حوالا من نالوں سیکچنگا ہے جو حسین دے ناندہ ہے اگہ گاب ہو زری ترتیب چھو بنجو ہا ڈالدہ کھا گیا بندے ساڈی نہیں سنن دے اٹھ نہیں سکتے مجبوری ہیں یہ بندہ تو انہوں کہیں در سے بندہ پچھاں بہت بندہ وڈو ہوئیں در ساہی داد نہ دیو جو توالا خون تو انہوں جگاوے بولو دیو کیونکہ فضائل علی ماں دی پاک دامنی دی گواہیے ازادہ کوئی زہر ہے میں نے بانی ہم ہم بڑھتے گھال چھوڑے آئے یہ نہیں نیا کیا کہل لے تاہی پڑھنا ہے میں تمہاری تھائیاں آئیہ تمہیں ٹائم دسیسن مدد مگنا اسم اللہ توں قیدہ اللہ رحمان الرحیم جیڑا رحمان تے رحیم پھر الف لام معرفہ ہے میں کی دے عربی یہ چھوڑ گیاں الحمدللہ رب العالمین ہم دا لے اللہ جیڑا آلمین دا رب اگلی آیت تو پوچھئے حمد تو کے مراد ہوا دے رحمان الرحیم رحمان تے رحیم رحمان تے رحیم اتصفتے کئی اس تو اگلی صفت ہوا گوا دے مالک یوم الدین روز جزا دے مالک دی گالے کیے کرا جیلے قرآن چو سیدہ دا فضائل نظرم دا دلہ دا بندہ ممبر چھوڑتے نہ سوڑنے جنگل چبائے کہ فضائل کرے پیمانے کوئی نہیں بندی آدھین اللہ میں نو حکوم تا دے وراث تا دے تک تا دے کدھا ہی کہنے یا کہ اللہ میں نو ایسا ظرف عطا فرما جس جفضائل علی سما بنے اے نہیں مگت اے نہیں مالک یوم الدین قیامت علی دین دا مالک دین دا مانا قیامت چکیتا نے چلو اے نہیں مان لائنے آمتا منکر سریویے مالک یوم الدین ماشر علی دین دا مالک اگلی آیت اس آیت دی تفسیر ہر آیت دا ترجمہ اگلی آیت ایہا کا نابدو میں تو انہیں ایک سادی مثال دیوا میں باو حسنین شاہ نو جلال پر پیر علی والگیم میں اکھیا جدہ دا تو آدھے کل منگن لگ گیا ہے نا منگ دیاں منگ دیاں منگ دیاں تُسا جو عطا نو دیر کیتی ہے ہونہ سہار کہیں تو منگن لگ گیا ہے یہ عادت سانو کہیں کھتی ہے ایہا کا نابدو بسم اللہ جی اسد تیری عبادت کرینے ہیں عبادت دے لفظ دے دنیا پریشان ہے کیا عبادت نوے کلی اللہ دیوں دیئے تا پھر او مصطفیٰ تے دیال تے درود کیوں بھیج دائے انان دے رستے نو سرات مستقیم کے مواند ہے انان دے چہرے نو اپنا چہرہ کے مواند ہے تیری عبادت کرینے ہیں میں سیدہ نوے نامینہ عبادت ہو گئی رسول آدھے میں تے نہیں لبیا میری نسل دے کہن بال کلو جھٹ اس نیت نالباؤ خون رسول کلو بیٹھا سواب میدر مانگ لیں اور رسول غیور کتنے جیلے نیب لے دے پڑھ لاؤ نہیں تک گال سنو رسول آدھے میں اتنا غیور ہیں میری ہزارویں نسل دی پردے دار دے جیلے برکے تھے کہیں غیر دی نظر پم دیئے او میدر اتنا دور ہوئیں دے تھوڑا جا سیانے ہو بنیو سیدہوں سید سنا منتے خرچہ نہیں ہوندہ سید ہوں منتے خرچہ ہوندہ سید منتے تہون دیری نہیں لگ دی چھے مہینے قریشی ہو بنیو دو سال بعد حاشمی قریشی ہو بنیو مڑ سید نا ہو بنیو تو مڑ ہارشائے ہو بنیو بامے کو جی نہ ہو وہ بہت اوک ہے یا کہنا بدو تیری عبادت کرینے آئے بندے اکیا بس اللہ تو بغیر عبادت حرام ہے مصطفیٰ تے درود پڑھنے آئے تیری عبادت ہے پہ امادہ چہرہ ویکھنے آئے تیری عبادت ہے صفہ مروہ حاجرہ لی جاتے بھجنے آئے تیری عبادت ہے زچہ خانہ علید بحر چکر لینے آئے تیری عبادت ہے جیری شاہ کین اللہ تھی یسوسن عبادت چاہ کے بندے نماز دنا عبادت سمجھ دن نماز امر الہیے دیر حکمی سے واسطے دیتا گیا ہے گالا سنوڑے لیسو میں پہتالی پنجاہ منٹ فضائل کر کے تے میرا کل ٹائم بن سی تاگہ میں مسائب پڑھ ساں نہیں تا اسے گالتے تولیس سالی جنگ شروع ہو گئی عبادت نماز ہے نماز کانکے کے کریندہ ہے مسلمان ہونا ضروری ہے غسل کرو وضو کرو مو اپنا دوبو پڑھو نماز اللہ دی نامنا اپنے کانی نے حاضری اللہ دی تو کچھ بندے تا کبڑی کہ جاتا کے آئی کہیں زمیندار کہیں ریایہ نودہ کہت والے چجیڑا ہیک سال پوریاں نمازہ پڑھ سی ان مجھ دے ساں سون لے ہے سال مکہ تو آگیا سردار پچھلے سال آگیا آئی مجھ دے ساں سال ہو گیا میں کائی نماز کذا نہیں کیتی او دا کہ میں تک گال کیتی آئی جو لوگ نماز پڑھیں او دا کہ میں نہیں پتا ہی تو کائی نہیں دیں انہوں نے میں وضو کدھی نہیں کیتا جی میں وضو تو بغیر نماز نہیں دی انہیں ولایت علی تو بغیر نہیں بسم اللہ دی میں مجلس وکری جائی پڑھوں ہاں بھائی جانگی نہ رہے میں اللہ تو بعد کائنات ساری نو تخلیق منینا بھامے قرآن بھی ہوئے بھامے سرات مستقیم ہوئے میں آنا علین واللہ قوت اس تو ہی دھیر دیتی ہے یہ ہو جائیان کائناتاں کروڑا فنا کر کے وط پیدا کرے اگر علی ولایت دی قوت خرچ کرے اس تو ہی علی دھیر کر سکتا ہے مگر اتنی قوت دے باوجود علی علی نہیں بنا سکتا علی مصطفیٰ نہیں بنا سکتا چون جا لیا اپنا موویک فوٹو شیشے چاہتا ہے مینو بنایا ستتان خدا ہے باغل دے پترہ جنہا تصویرانو اللہ بنا آتے انہاں دا راب سے دیندائے او سورت دا نام محمد ہے او سورت دا نام علی امیر المومنین ہے وگڑے ہو یا تینو بیک کیا دائم خالقان ہوتا دے تبارک اللہ و آسن الخالقین من سب خلق کرنا لیا چون خوبصورت خلق کرنا تو اپنا موویک کیا نا اللہ میں انہوں سونا بنایا ہے بندے بھولوئے جنہاں کوئی گل نہیں تو بھول گئے ہیں جنہاں اللہ خوبصورت بنایا مصطفیٰ تو دی اہل پیتے تو دی انبیاء اور مرسلین تو بھی بند ہیں بندے دا تعارف ہی بندے آئی نال ہوندے میرے اللہ نے بندے نو اپنے قریب کرن دے بہانے کی تین غسل کرتے پاکو وضو کر کے پاکو کلمہ پڑھ کے پاکو مصطفیٰ تے دی آل تے درود پڑھ کے پاکو جو کہ ایمان اللہ بندہ پاک ہوندہ ہے بے ایمان پاک نہیں ہوندہ تو بہت اللہ کیا پانچ ٹائم میری پڑھ باہتے جارتے ہیں میں انہوں کیوں کہیں مولوی دیتیں آگئے ہیں پانچ ٹائم میری پڑھ مائے ہیک ایڈا وکھڑا مخلوق جبھا میں مصطفیٰیں میری پڑھ بھا میں مرتضائیں میری پڑھ بھا میں بطولیں میری پڑھ بھا میں حسنوں کے امیریں بھا میں تخلیق دے حسن دا سبب حسین ہے میری پڑھ مخلوق انو آدھا میری پانچ ٹائم پڑھ مو دھوتے آمیں اللہ ساہی آئے مالک دا کیا کام میں مو دھو آتے مو وکھے اللہ دا پانچ ویری دھوتے میرے گھر آکا دی مال ٹھئی ہے انو ویہاں ویری روز دھوامنا پڑھنا انو مو پسند ہون دا ہے وہ جامان قدرت دی حصے دار بن دیئے وہ ماں بن کے جلے پلیں دیئے وہ اٹھٹھ ویری مو دھوئی سی ملوٹا مو نہ ہوئے کیوں جو ماں ویکھنا ہے اللہ دا میں ستر ماں تو زیادہ پیار کرے نا ماں تیرا چہرہ پسند کریں دیئے میں اللہ آنا پانچ ویری دھو کے مو میرے گھر آ میرا قرآن پڑھتے سجدہ کر مینو مو ویکھا میں ویکھا خلق جو کیتا ہی میرا بندہ ودا کی میں جینو جینو چنگیر نا لگ سی تو کوئی مینو نیاز دے منی ہے جہاں جاتتا ہی لٹی منہ ہے وہ مجلس سے چی شدہ نہیں بایا سکتا پانچ ویری پڑھ میرے گھر آ میں ویکھاں بنایا جو آئیکی میں ودا ہے ویان سالہ تباد مسئیتے چاہا بڑے آ کوئی بیٹھا تو نہیں تھے بھئی آپ ویان سالہ بعد مسئیت کی ہوئے تو مینو آکھے تو جاننا ہوں تو مینو آکھے بھئی آپنا نا چلینا سمندوانے اللہ ویان سال بعد پچھلی رات مسئیت جوانج وڑے آئے وضو کر کے اللہ کیا ملیک کا ویکھو کی نہیں گھڑی تو نہیں چاہمین آیا ایک ہی دیا آ گیا ہے میں کوئی توانو کھلا آنا بندے آئے غریب چوری شوری کرنے آئے مجلسیں چاہیا جمعہ تے آیا جتی وٹائی گیا آخر اسہ ہی تجیمنا ہے یہ وڈے وڈے نواب لنگاہا سیال اے جتیاں پامن سلائیہ لیاں اسہ پائیے ربہ ڈالیاں کیوں اسہ مختلف مخلوق ہیں وہ کہیں لے خان دی پائی گیا دو ازار دی چار ازار دی پانچ ازار علی سادہ ہی تک کہیں لے دے اللہ دا ہے ضرور اسہ ڈیٹھ سو دی پائیے پانچ ازار علی اسہ ہی پاہ تب بکھائیں باتے وائن نکلے اسے مسیح تج اللہ کیا ملیکہ نو ویکھو سمندوانے اللہ کی میں آیا کھلے کدی نہیں آیا انہوں لوڑی کائی نائی پائی ساری زندگی اچانک آ گیا ہے کریم اللہ وضو کی تستر مصطفیٰ رید اچھا کے پہ کریں دے مسجد چاہے کھلے سجد کھبے نمازی بیٹھیں اوہ اگاں گا بیٹھی آنے پچھلی سا پھج کھلو رہے ہیں نوہ بندہ ہی نا اللہ ساہی ہیں انہوں دو رکعت نماز دی نیت پہ کریں دے انہوں پریشان ہو گیا جلے اللہ اکبر کرنے لگ گئے سوچ جن لگ گیا ہے فلانے عالم درگیہ موسیٰ کیا یا ایتھے ہاتھ رکھیں اوہ درگیہ موسیٰ کیا یا ایتھے ہاتھ رکھیں کہیں آکھیں اینج نہ کریں اینج کریں ایتھائیں ہاتھ اگاں پچھاں پریشان ہو یا ماں اچھا جی میں یہ نوہ تفیتہ پہ ہے ایمانہ نکی تو نماز جو پڑھنے گیا کھلا ہے جنہا اللہ اکبر جلے مرغی زبا کر رہا ہے کوئی جانور زبا کر رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر جو آنے آئے کوئی اٹھے چھوڑی رکھ کے اینج کرے نہیں آئے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اللہ تیری مسجد دو رکعت قسمت نال میں پڑھنے آیا داد نہیں دیں دے چلو نیاز چھوڑی ہو دو رکعت قسمت نال پڑھنے آیا پڑھنے آیا یہ ہی پتہ کوئی نہیں نیاز چھوڑی ہے ہاتھ کی تین تے دس سے ایک آئے نہیں ہیں جو کیوں کریندہ ہے کتاباں پڑھنے لگ گیاں تا پتہ چلیا جلے بارگاہ چھوڑا نماز دے نیت کریندہ ہے نا جلے ہاتھ کھڑے کریندہ ہے نماز دا مانا جانگ جانگ چھ جدہیں دو بندے آپ پسچ مقابل چھ امد ہے نا جیڑا اگو ہاتھ کھڑے کر ونجھیں اوہ اطلاع دیندہ ہے میں ہار گیاں پتہ نہیں کہ سننا ہے بیٹیو کیا میری جماعت سننا نا لیے آج تُساں پاس گئے ہو اللہ اللہ آئے میرے ہاتھ کھڑے اللہ میں ہار گیاں اللہ تُو اکبر اے جار اتا ہاتھ دوے کرو نا دوے ہاتھ میں ویک ہاتھ واڑے ہین سا ہی ان یہ سمجھیں جلے اتا ہاتھ کریں نا میری گال زین چھ رکھیں سمن دوانے ہر رکن دے بارے دو دو گلن کرنیاں تینو اوہ عمل کریں دیاں یاد رہے میں ہاتھ کیوں کی تین یہ تینو پڑھ دیاں سواد آوے ایتا چلے کہیں لے مہینوی دعایت شامل کر لیں تینو کوئی بیل پہ عمد ہے ماسو ما دن جدہ کوئی مومن دوے کان پہلو دعا مگدائے اصا جلدی آمین آنے آنے جلدی اوہ یار تُو زداد نے دین دے تا مضمون وٹا لئی ہے مضمون ہی وٹا سکیں دے دیر ہی نہیں لگ دی ماشاءاللہ اللہ تُو اکبر ہیں نگریوں دی انہ جلے کہنو اکبر رکھیں دے اُس تُو اُت تا کوئی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اوہ ہونکی کھلا کریں دا فرشتیوں وے کو کیسے کھبے وے کے سامان تا نہیں کھلا وے تھا کشا کشا کتھے پہئے نہیں مالک تیری بارگاچ کھلا ہے آج تاں قرآن پہ پڑھ دائی جو میں تیرا حبیب پڑھ دائی آج مجلس میرے بانی نو میری سننی چاہی دی آئی یہ نہ آیا تا نیاز ڈبل لیساں چوکت رول لی پیساں میں نہیں پتا میں نو نظر نہیں آیا کدھو دور کندھاروں دور بے مصر ستر سننیئے دو سور تا پڑھیو سنجلے میں یہ نہیں آکے جو میرے سامنے کھلو وہ بھا میں چھانتے تا چلو کھلو وہ دھپا تے تا نہ کھلو وہ میں انہوں تُسا اگلی نیاز ہی نہ دیوے آئے پر مر ہوتا نہیں جیو وہ دے اللہ بھا میں دو سور تا پڑھ کے درود پڑھ کے ہاتھ کھڑے کرتے وات تا کیا سمندوانے آلے اللہ تُو اکبر مہر گیا مفت گل لے لہی کرو لوڑ دی لوڑ دی گلت لے لہی کر جلدو ہی بھریہ کہت اللہ تُو اکبر مہر گیا اللہ کیا کیوں ہی عد ہے مہر گیا جیڑی جیڑی شاید تعارفِ حرن دی اوٹ تُو اکیتی نہیں تو میں فوراں جھکیوں میں رکو وچ سبحان ربی العظیم وابحمدہی اے میں انہوں پتہ ہے جیڑا داکھ کے عالم مولوی کوئی نماز دے بارے بولے باہر بن دیا تھا یہ لگایا تھا ٹائم گال تھے واقعہ پر جیو میں پہ پڑھنا ہاں جائے آخر تائم گال کی گیا ہے انہیں سمجھے ہو گال گیا ہے ہاں 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 اللہ رکو ایچ بند اینج کیوں کھلو اندین انہیں آکھانا لیا دین نون ریت ہو وانی اینج ہو اینج ہو اینج ہو اینج نکر تو اے ہو ایک بھائی رکو دا مقصد کیوندہ ہے تو ساہرہ بے چویک ہو جیڑے بند دی گردن لیں دین نا جیڑے بند ادھار پی سون دین انہیں الگا لیں جیڑےنا پتہہ بھائی نکڑ پی سوننے آئیں اجو ہون سلوات پڑھ لو خان پہ عمدن کی دائیں نقصان اچھ نہ رہا پانچ سات سلوات ہور پڑھ لو اجازت ہے سترہ کھنا چاہنا بے مثل رکوہ چگیا کھلے سیرف آکھنا لہا دے با نون ریتو بان تینو لگانی نئی نماز دی گردے نے انج کرین دی کیوں ارہا بیچ کہیں نو بے کھوجے لیو گردن کہیں دی مرین دی نا او نو رکوہ چکل رہین دی چونکہ او دا تعرف ہوندہ ہے او نو تو ہون جھکوانی اتنا جو تیری گردن نو پتہ لگ ونیے ہون تیری نہیں کہیں ہور دی کچھ سواد ہم دب ہے رکوہ چگیا کھلے آئی ترے بندے بیٹھن لہ تو سارے پر ہموں کاربو میں مجلس پڑھ دا پیا پروہ ازار خان بلو چاوان جو میں نو بیکھے یہ کہ بندے کانڈ کیتی بیٹھن تیر مجلس پر پڑھ دا کو پا کے لے جنہ نو سنا منی سو نا سن دے پہن نو در رخ کیتی بیٹھن اسا انو جھک دے ہی نہیں جیڑا بیکھے نہیں سالی سنے نہیں میرا دعویٰ ہے یہ دعویٰ ہے اسا انو جھک دے ہی نہیں جیڑا جھک کرنا لے دے ہی سنے نہیں مولویاں دے پچھو ہی نا لگ بنیوں تے پچھو نال رالی نا بنیوں پچھو لگن دا مطلب ہے جو تو آرے دے رہتے ہی نا آمین تے شریعت تو آنو پچھنی پہو سی نہیں تا وقت میت عبال تے شاپنا چٹنگو یہ حلال و حرام و نجاسات و متحرات حدہ سو خبہ سی ندس نہیں ہے تو روز تے را پیو ہائی تو حلویں دا تے بیدہ و نپتوں دائی پیو مویا مڑ پوٹر پچھنا ہے وگج کتنا بھی پانی کتنا انجریت دینے تے را پیو سکھے آئے وات تو سکھے آئے تری اولاد سکھ سی شریعت تو نابلد نہیں ہونا چاہیدہ مگر شریعت میں ان وانا جری ہر قدم تے نسرہ تے آل محمد کرے رکو ہے جو گیا کھلا ہے گالی یاد ہے یہ میں زور نالکیوں کھلا بلے نا جو میرا سور باندھے جو مکیمی تھوڑا جائی وچو نکل پوے نا تو کوئی چلو کام تو ہو وجہ ہے پھر سون رکو ہے جو سبحان رب یلعظیم و بحمد ہی سبحان رب میرا رب تسبیح علیہ جیڑا عظیم حمد علیہ رکو ہے ج کھلا دا جھکیا کھلا ہے سبحان رب یلعظیم و بحمد ہی محمد 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 اگلی گال سون انجھ نہیں سمند مانے علیہ آکھیں او سر رب انہوں نہیں نماز پڑھتا جیڑا میں انہوں جھک دے ہی نا ویکھے میری سنے ہی نہیں یا تو سر ہوتا چاہ میں لگنا ہے تو انہیں سامے اللہ خولے من حمد اللہ دا تو انہیں جو میری حمد کی میں اللہ نے سن لی جو تو نے میری حمد کی اللہ نے سن لی کھڑا ہوں دا گیا اللہ اکبر اللہ کیا میں بے کھلے ہیں تو ایک گردن جھکائی ہے جو تُو چنگا پھلا کھلو توں میں نا تبا بے حسنین شاہری آکھر میں تنو دوائی نہیں دے مانی تو تُو اتھائیاں نا میں موکل ایسا ہوں ہماری کنی نو والاوائی نا نکل ونیا بودھڑا بندہ یعنی چنگا پھلا کھلا ہی حسنہ سای دوائی دیو انہوں کوئی نراز کیونکہ مگرنی نہیں دیندہ پہلو ہی آکھڑ دی جیلے آکھڑا نلی شاہ بارگاہ جھکی تے مڑے بندے تصویح پڑی اللہ آکھ ہے اب میں سون لے آئے آج پس گئے نا کسیدے پڑے یا تے ربانیاں چو سور شور دے ویا پتہ کیے دی دے لادی تزو راضی ہوئے بیٹھے نا جنہوں پتہ لگ گئے نماز پڑھ دیا لطفہ اسی تُو نے جو حمد کی اللہ نے سن لی ہاتھ کھڑ کر کے کہاں اللہ اکبر اللہ تو اکبر ہے میں ہر گیاں تُو نماز انہوں جیڑے آلہ میں چی ویکسے نا وزو تُو لے کے سلام آخر پڑھ دیا تا ہی تا انہوں نماز دے انجام چو مسوس ہو سی یہ جو لگ دا ہے نماز چھڑا میں اپنا تکبر تروڑے آئے ہاں اللہ تکبر تروڑے آئے ہار گیا ہاتھ کھڑینا سجدیچ جی لے سجدیچ گیا نا اس گردن تو سب تُو وڈا جملہ کابل غورے سجدے چھ سیر رکھے سب تو وڈا متقب رے آئے جیڑا سیر دے اندر کھلا ہے اے دردیل کرے تا پیون روٹین دے رے اے دردیل بان ونیے تا اے تیتر نو دو سوٹا پیوائے بیدام خواہ پیون وکھے تیر نال مک لے ساں آہ بڑا فیرون پیون دی نہیں سنن دا ما دی نہیں سنن دا اگر اے دی نیت بڑھ مجھے کتہ را کھلائے پالن کان ایڈا وڈا فیراؤن ہے میں اگر ایڈا سٹرکچر بیان کرنا جینوان حقیقت تو بندے مجلس سننی چھوڑ دے میں بندہ ایڈا پلیت نہیں ہوندہ جتنا اے ہوندہ ہے چونکہ اے مقام میں ولایت بھی ہے مقام میں فتنہ بھی ہے کیونکہ ابلیس جلے اندر وڑھ دا ہے اوہ بندے نو ریجس دی شکلج پیغام دن دا ہے بندہ کر گزر دا سجدہ تکیا پی آئے سبحان ربی العالی و بحمدہی تسبیع لے رب عالی ہے و بحمدہی رب سلی علی محمد و آل محمد سیر چیندیاں پی آدھے اللہ اکبر اگوہک گال کریندہ ہے جیڑی میں جھانگ دی زبان اچ کرنی ہے تاکہ جیدے بندے ایک گال سن لیں استغفر اللہ ربی و عطوبو الہ اللہ اکبر تو پیلو استغفار شروع منتو جنگ دی زبان اچ ترجمہ میں انہوں اگلیاں معاف کر اجیڑیاں میں ہونتا ہی کیتی ہیں میں وات نہ کرے ساں یار یہ گال تا آپ اڑے مو آنکھوں میں کیا کیے میں انہوں اگلی معاف کر انہوں نے توبہ بھیا کریں دے تباہ رو دو دھی ہاراں دیتا ہے کوئی انہوں بڑے ہی پتہ آئی بھئی انہوں بندہ توبہ بھیا کریں دے اس جلدی جلدی دوئی رکات مکا کے سجدہ شکر دے کے انہوں تردیاں سلام پڑھے آئے جلے جتی پاہ لے اس نے تصویح پڑھئیے برتانے چھ پانے ہی آگیا ہے کوئی دو اڈھائی کلو کوئی ادھے کلو ترائے پاہ نال سفائی کی تیس تے پچھلے بھانڈے چھو دو چھو منڈ لگ گئے یہ دلیری کیوں پہ کریں دا ہے انہوں پتہ ہی میں توبہ کر رہا ہوں تصویح ہاتھ تھیج اسے ہاتھ تھیج دو دھلا برتان انہوں نے دو دیدریاں کھلا ہے انہوں نے اپنا نان نہیں تا مطا میں انہوں نے دو دھنا دے وے انہوں نے ہور تا والا کوئی نلد دا انہوں نے کہا میں تو نہیں آدھا بھئی ازر خان نالتا نہیں لڑ سکتا ازر خان اور ہی پیادیاں آئے نا ویچ پانی ہوندہ ہے وہ ساکھے ہوتا انہوں آدھے ہیں شرم نہیں آیا میرے ہاتھ تھیج انہوں نے تصویح ہے تو میں انہوں نے ویچ پانی پہندیاں لٹھا ہے یہ اتنیاں گلنہ کیوں کھلا کریں دا ہے اللہ انہوں نے اتنا ڈرائیا ہے قدیہ کھاس جنازے دے نال ٹور مطا دار بننے قبر بڑھما مطا دار بننے ویچ سما مطا دار بننے انہوں نے قبر باندھ کر انہوں نے ویکھے تیری حقیقت کیا ہے مطا دار بننے بندہ کو یہ ڈا دلے رہے میں انہوں کوئی ترائے ویری سڈے نا تے میں ناما چکتی ویری اگلے اکسین باس کرو جتا مجلس تے سڈے یا نہیں آدھا چھوڑو تے اللہ جلے بندنو پانچے ویری سڈے اندھا ہے تے بندہ جلے نہیں یمدہ تے ملیک کا دن اللہ آکھیں تے ایدھی کئی آلہ رگ باندھ کر دے بیئے خالے کا دا نہیں نہیں آلہ رگ باندھ نہیں کرنی اے میرا منکر نہیں آوائی سی ہرن نہیں تا دمی آوائی سی اوہ جی میں جی میں رسے لمبے کرندا گیا ہے بندہ وگڑ دا گیا ہے وات ایڈا دلے رو گیا ہے جوہے لاشاں لٹن لگ گیا ہے وات ایڈا دلے رو گیا ہے وات ایس انہ نو لٹن لگ گیا ہے جیڑیاں باہر ہی کدینا ہے نائیاں اس انہ نو لٹن لگ گیا ہے جناک ہے گال سوڑوں میرا آواز میں نہیں لگ دا میرا ساتھ دے وے پھر بھی کوشش گل کرے نا ترے بی بھی یہی ہو جی ہیں دنیا تے آنین جنہ دے جمنتے پیورنن پہلی مصطفیٰ دی تھی دوی مرتضیٰ دی تھی تری غریب کربلا دی تھی پانچ تو ست منٹ دا بس آئے میرے تو کروڑ گنا بہتر پڑھا نہ لے جنہاں لوگ حسرت نہ لو سن دیں میرے بعد پڑھ سن تے دعا کی تھی کرو شاہ اللہ حسین دی مجلس اچ شاہ اللہ کدھا ہی زاکرہ دا مقابلہ بنا کے نامیں شاہ اللہ پڑھا نہ لے تو لائے کے سنن نہ لے تا ہی جدہ ہی کوئی مجلس تے آوے مطعہ اے آخ کے طورے آج اتھے پہ آج وینا جتے رو کے آدھی کلیے تے انہوں دفنہ یہی کہے نہیں شاہ اللہ آمان اللہ جنازے تے آوے بہتر بے کفن جنازہ جلے بدے مو در لٹھی رکھ دیں نا وی زاکر پڑھ دا کھلا تے انہوں در لٹھی رکھ دیں نا جوان نہ دی تے گال سنن دی نا چتیاں داڑیاں لے زاکر انتبا میں مومنن انہوں جوان زاکر ان دعا کرنی چاہی دیے اصحبہ کی چوک حجیب نا پچھو کوئی تا ہووے جیڑا بے کفنا دی گال کرے کوئی تا ہی ہو جی ہووے جی دی گال سنن کے لوگ آتے و دیو میں نے بے جورم گئی آئی یہ زاکری نہیں کھلا کریں دا ارمان کھلا دا سے نا خدا دی قسمیں دنیا تے واحد علی دی تھی ماں بھی کبرتے ہک دو کھدا سے آئے کبرتے بھائے کہا دی اماں جیڑی گال تیریاں پترہ کرنی آئی نا اوہ تیریاں دھییاں کریں دیا رہی پھر سنو کے آکھے جیڑا کم تیرے پترہ کرنائی اوہ اصحب دھییاں کریں دیاں نہیں بچڑکی میں آدھی اماں چوکاں تے لوگ باغی سال کے جیلے پتھر مار لائیں دیاں نا موڑ پچھ دیاں نا ہون دا ستیری ماد نا کے اماں نا پتر دسین دیاں نا چھتری شہران چھتا تارف کریں دی کریں دی میرے سر دیوال سفید ہو گئے اماں جیلے تورا نا دسین دیاں لوگ انج مرین دیاں نا زد کی ہونے مارنا مقصد نہیں کوئی ستر تا بندہی ہو جی پڑھ لائے جو مومن دی ہائے نکل ونجے خدا دی قسم آل رسول اللہ انج مارے آنے جیے قدی نا ہی مارے آنے انو لگ دینو آکھے نا جی قدی نی مارے آنے دا والا سکھ لائے اے ڈے مجبور کہہ دیئے نا اے کہہ نا رکھے دے نا وجہ کہہ نا ہی سمجھی انہا ہتھ یا لینیاں دیاں دے اینج جو کوئی مارے روک نہ سکھنے اے کہہ نا ہتھ نہ جوڑ سکھنے اگر محمل تو کوئی بال جھن پوے تے جیندہ بچ گیا تے کوئی سپاہی چاہ دے وے تے محمل تے آکھے نا چھوڑ دے میں مسروف آنے بس بس کر اے جانی تے انہوں سیدان دے غربت دے اتبار نہیں تو دنیا تے میں انہوں کہہ ملک دا بشندہ بکھا جائی دی نسل غیر ملکا جو وسدی پہی ہوئے تے مرزی نال پہی وسدی ہوئے سوائے سیدان دے مجیڑے شہرے چاہ جتے کئی مجلس ہوئے میں سیدانو اینج بے نا میں نے اینج لگتا ہے جو میں انہوں دا گھر مدینہ ہی پتہ کہیں بے وطن کی تے نو جو ہر ملک تے سید آباد ہیں اے مدینے ہوں میں نا آتا لوگا نو پتہ لگیا جو اے رسول دی قبر دے وارس ہیں اے حسن دی میت دے وارس ہیں اے خدا دی قسم میں میکہ مدینہ گیاں میں مدینہ وانکہ نہیں رو سگیا بندہ نہیں جیڑا ایت سے روندہ بدا ہاں جنت البکیہ تھا وانکہ رومہ میں رومن نہیں آیا جیلے گڑی ٹرپی نا مدینہ تو باہر ہر عورت مرد مستور بچے ہاتھ کیتا ہے او روزہ یا ہوتل ہٹے او روزہ او روزہ وطن میں انج رولنا جو میں نے بندیاں چپ کر رہا ہے کئی سانوں تا دا سینجروں نے میں آکھیا کجنا ہی لگ دا تے ویک ویک کیا نہیں آئیں او روزہ او روزہ او روزہ پتوات کیوے وکسائیں ہائے قسمت علی دی کیوے ماں ملتے بھائے کے روزہ نوی ویدھی رہی تے آدھی رہی نانا تیرا شائر نامو چھڑین دی تیرے نوکر ران نئی دین دے راج رنیاں سینی نان کی نگری چھڑیں مارنا مقصد نہیں وط وط سنو اس دعا نال ہر میرے باد پڑھا نال نو مولا عزت عطا فرماوے میرے حصے چوئی دےوے ہر کوئی دھی لکا کے غیرت ماد بن دائے برکا کرا کے غیرت ماد بن دائے کدہ ہی تا پچھیا شام کہیں گلیاں کوئی تا پچھیا پیو علی آئی بزار آچ کیوں مار گئیاں وانیاں پڑی یا گھینال چھوڑ سمان دوانے آلے نو کوفے واد وانیاں کوفا دے چاوکے چھتی جا بین تی علی دی کبارے لوگاں تو پچھے ہی تکی میں بڑی یا جلے بار شاید یا محمد یا دی یا نمائی آلی دی 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 اتنا مواری آنے چھوڑ کے چھو پتھران دے تلے کبار بڑ گئی ہے محمد یا نمائی آلی دی 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 او بانوے گھاپ شام آچیاں دی پئی پیا جاپ سُتھویا حیما جنا طلب کیا بھرا کربلا ستیوین غریب پئی سڑی دی کوئی حکدی بھی کھا مردی پیوے پیوہ دی جھولیوے کدھا ہی پیوہ نوا کے آوز بابا میں نو کفان دینے دھیاں کفان نہیں مگ دیاں جدائی مگ دیاں پھر ہم آتو مندی دنیا تے ایک گزریے جڑی ہتھ ہتھ آتی آئی رات نہ رو میں کوئی کفان مگیا ہے وہ جتے جوابان مندی دفنا میں وہ مہیں جان دیاں تُو بزارہ دا تھکا ہویا ہے